ادھر بارہ میں پچھلے تین دنیوں سے ہو رہی لگتار بارش کے چلتے جن جیون پرباوت ہو رہا ہے شہر کے نچلے علاقوں میں پانی بھننے سے گھروں کو خالی کروایا جا رہا ہے زلہ پرشاسن راحت کاریوں میں جھٹا ہوا ہے اس بارش کے چلتے سرکاری اور نیجی سکولوں کی چھٹیاں کر دی گئی ہیں بچوں کو اب آن لائن ہومورک دے کر ہی پڑھائی کروائی جا رہی ہے یہ بارہ شریمان جو جلہ کلکٹن ہو دے ہیں ان کے آدیش آنسا ہے یہ جو آوکاش ہے بھاری بارش کو دیکھتے ہوئے بچوں کے لئے آوکاش کیا گیا ہے آج تیویس ساری کم اور چوبیس ساری کم دو دن کا بچوں کے لئے ہیں اتی ورشتی جو جلے میں ہو رہی ہے اس سے بچوں کو بچانے کے لئے کی گھر پہ وہ سرکشت رہیں اس کارن سے کیا گیا ہے آرمچاریوں کا آوکاش نہیں ہے وہ ڈیلی آئیں گے آوکاش کال میں آوکاش کے لئے بچوں کے لئے ہیں اور یہاں آکر کے راجکارے سمپادت کریں جیسے سبی کو ویدیت ہے ابھی ہر جگے باڑ کے حالات بنے ہوئے ہیں ریل اڈرٹ گوشید کیا ہوا ہے اور کلیکٹر سر نے پورے جلے واشتیوں کو ایتیات کے طور پر بچوں کے سرکشہ کو دیکھتے ہوئے ہیں دو دن کا آوکاش گوشید کیا ہے اور یہ آتی آوشک بھی تھا کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کی بہستہ نہیں ہو پا رہی ہے ندی نالے پوپان پر ہیں اور یہ بہت ہی جیدہ آوشک تھا تو کلیکٹر سر نے بہت ہی سمیں پر اچھا ہی کنینے لیا ہے دو دن سے لگانتا بہت کارش ہو رہی ہے جس کارنٹ جیلا کلیکٹر سر نے دو تین دن کا آفکاش رکا ہے آج پاس ندی نالے آتھے ہیں اس لی جو ہمارے کلاس میٹس دوڑھو سے آتے ہیں وہ آنی پارے چند آنی نہ ہو سکھ جیلا کلیکٹر سکتے ہیں آفکاش رکھتا ہے